موسیقی اردو فائف کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مد بھولئے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ سلطان الہیند حضر خواجہ سید محمد مؤیدین چشتی اجمیری ہندوستان میں سلسلہ چشتیا کے بانی ہے آپ قطب الدین وقتیار کاکی بابا فرید الدین کا انشکر اور نظام الدین اولیاء جیسے عظیم و شان پیرانے طریقت کے مرشد ہیں غریبوں کی بندہ پروری کرنے کے عوض عباب نے آپ کو غریب نواز کا لقب دیا جو آج بھی زبان زدہ عام ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت آپ رحمت اللہ علیہ چودہ رجہ پانچ سو چونتیس ہجری کو جنوبی ایران کے علاقے سے سستان آپ ایران میں خراستان کے نزدیک سنجر نامی گاؤں کے ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئے مؤیدین کا بچپن میں نام حسن تھا آپ نسلی اعتبار سے سید تھے آپ کا شجرہ مبارک باراواستو سے امیر المؤمنین حضرت علی رسول اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے آپ کے والد گرامی خواجہ غیاس الدین حسین امیر تاجیر اور باعثر تھے خواجہ غیاس صاحب سروت ہونے کے ساتھ ایک عابد و ظاہد شخص بھی تھے دولت کی فراوانی کے باوجود مؤیدین چشتی بچپن ہی سے بہت قنات پسانتے ہیں مؤیدین کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی بی بی مہنور ہے تاریخ کے آئینے میں والد حضرت امام حسین والدہ امام حسن کی اولاد میں سے ہیں اسی طرح آپ حضرتی حسینی سعید ہیں آپ کی عمر مبارک پندرہ سال تھی جب آپ کے والد کا وسال ہوا والد کا مزار شہر بگداد میں ہے پیرو مرشد کا نام حضرت خواجہ عثمان حارونی ہے ان کا مزار مکہ معظمہ میں ہے آپ پیرو مرشد کے ساتھ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گئے اور قابط اللہ کی زیارت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پانچ سو اٹھاسی میں ہندوستان تشریف لے کر آئے ہندوستان کی تشریف آوری کے موقع پر موریدین کی تعداد چالیس تھی جب آپ تشریف لائے اس وقت اجمیر پر پرتفیرہ چوہان کی حکومت تھی آپ نے دو شادیاں کی ایک بیوی کا نام اسمت اللہ جبکہ دوسری بیوی کا نام امت اللہ ہے آپ کے تین فرزند اور ایک بیچی تھی آپ رحمت اللہ علیہ کا بچپن جب آپ کے عمر صرف پندرہ سال کی تھی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا ایسی لمحات میں آپ کے والدہ ماجدہ حضرت بیوی مہنور نے بڑی استقامت کا ثبوت دیا اور بڑے حوصلے کے ساتھ بیٹے کو سمجھایا مادرہ گرامی کی تسلیوں سے حضرت خواجہ مہیدین چشتی کی طبیعت سنبل گئی اور آپ زیادہ شوق سے علم حاصل کرنے لگے مگر سکون و راحت کی یہ محلت بھی زیادہ طویل نہ تھی مشکل سے ایک سال ہی گزرہ ہوگا کہ آپ کے والدہ حضرت بیوی نور بھی خالقی حقیقی سے جاملی اب حضرت خواجہ مہیدین چشتی اس دنیا میں اکیلے رہ گئے والدہ گرامی کی وفات پر ایک باگ اور ایک آٹھا پیسنے والی چکی آپ کو ورثے میں ملی والدین کی چدائی کے بعد باگ بانی کا پیشہ آپ نے اختیار کیا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا آپ کے اس کا بڑا افسوس تھا ایک دن خواجہ مہیدین چشتی اپنے باگ میں درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ ادھر سے مشہور بزرگ ابراہیم قندوزی کا غزر ہوا آپ نے بزرگ کو دیکھا تو دوڑتے ہوئے پاس گئے اور ابراہیم قندوزی کے ہاتھوں کو بوسا دیا ابراہیم قندوزی ایک نوجوان کی اس جوش عقیدت سے بہت متاثر ہوئے انہوں نے شفقہ سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور چند دعایا کلمات کہہ کر آگے جانے لگے تو آپ رحمت اللہ علی نے ابراہیم قندوزی کا دامن تھام لیا حضرت ابراہیم قندوزی نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا اے نوجوان آپ کیا چاہتے ہیں حضرت خواجہ میو دنچشتی نے ارض کی کہ آپ چند لمحے اور میرے باگ میں قیام فرمائیے کون جانتا ہے کہ یہ سعادت مجھے دوبارہ نصیب ہوگی یا نہیں آپ کا لہجہ اس قدر عقیدت مندانہ تھا کہ ابراہیم قندوزی سے انکار نہ ہو سکا اور آپ باگ میں بیٹھ کے پھر چند لمحے بعد انگوروں سے بھرے دو طباق محیدین چشتی نے ابراہیم قندوزی کے سامنے رکھ دیے اور خود دستے با دستہ کھڑے ہو گئے ابراہیم قندوزی نے اپنے پیراہن میں ہار ڈال کر چیپ سے روٹی کا خوشک ٹکڑا نکال کر محیدین کی طرف بڑھایا اور فرمایا وہ تیری مہمان نوازی تھی یہ فقیر کی دعوت ہے اس ٹکڑے کا حلق سے نیچے اٹھتا نہ ہی تھا کہ محیدین چشتی کی دنیا ہی بدل گئی آپ رحمت اللہ علیہ کا علوم زاہری آپ نے سب کچھ اللہ کی رامل اٹھانے کے بعد تحصیل علم کے لئے خراسہ کو خیر بات کہہ دیا اور آپ نے سمرقند بخارہ کا روح کیا جو اس وقت علوم فانون کے اہمراکز تصور کیا جاتے تھے یہاں پہلے آپ نے قرآن پاک حفظ کیا پھر تفسیر فقہ حدیث اور دوسرے علوم زاہری میں محارت حاصل کی علوم زاہری کی تکمیل کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے مرشد کامل کی تلاش میں اعراق کا روح کیا اپنے زمانے کے مشہور بزرگ خواجہ عثمان حارونی کی خدمت میں آئے خواجہ مئیدین چشتی اپنے مرشد کی خدمت میں تقریباً اڑھائی سال رہے آپ پیر و مرشد کی خدمت کیلئے ساری ساری رات جاگتے رہتے کہ مرشد کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کی حاضری ہوئی حضرت عثمان حارونی نے خواجہ مئیدین چشتی کا حکم دیا مویدین آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرو خواجہ مئیدین چشتی نے قداز قلب کے ساتھ لرستی ہوئی آواز میں کہا السلام علیکم یا سید المرسلین وہاں موجود تمام لوگوں نے سنا کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب آیا وعلیکم سلام یا سلطان الہند پر یہ روایت حسن کمزور ہے مویدین چشتی بغداد میں شیخ عبدالقادر جلانی کے خطوط میں حاضر ہوئے کچھ عرصہ یہاں قیام کیا پھر آپ تبریز تشریف لے گئے اور وہاں خواجہ ابو سعید تبریزی سے فیض حاصل کیا جب آپ اسفحان سے روانہ ہوئے تو قطب الدین مختیار کاکی جو ابھی نو عمر تھے آپ کے ساتھ ہوئے جو بات میں تاجدار ہند کہلائے آپ گنچ شگر بابا فرید کا مرشد اور نظام الدین اولیہ کے دادا سے خراقان مرشد ہیں مویدین چشتی اسفحان تشریف لے آئے یہاں اپنے دو سال واس فرمایا اور ہزارہ انسانوں کو راہ راست پر لائے پھر حرات کا قصد کیا یہ شہر ایرانی سرحد کے قریب افغانستان میں واقع ہے یہاں خواجہ عبداللہ انساری کے مزار مبارک پر آپ کا قیام تھا بہت جل سارے شہر میں آپ کے چرچے ہونے لگے جب بات حد سے بڑھ گئی اور خلق خدا کے ہر لمحے حاضری کی وجہ سے مولانا اشرف علی تھانوی رحمتالالہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ میدین چشتیوں کے بادشاہ ہے ایک انگریز نے ہندوستان سے انگلستان میں جا کر کہا تھا کہ ہندوستان کے تمام سفر میں ایک بات اجائبات میں سے دیکھی ایک مردہ اجمیر کی سرزمین پر پڑا ہوا تمام ہندوستان پر حکومت کر رہا ہے لوگوں کے قلوب پر حضرت خواجہ صاحب کی بڑی عظمت ہے حتیٰ کہ ہندو عطا کے قلوب پر بھی عظمت ہے اجمیر میں تو اکثر ہندو حضرت کے نام کی قسم کھاتے ہیں سلطین اسلام کے قلوب میں عظمت کا یہی حال تھا اکبر بادشاہ نے کئی وار دارو حلافہ سے اجمیر تک پیدل سفر کیا یہ عظمت نہ تھی تو کیا تھا خواجہ اجمیری رحمتالالہ اور ہندوستان کا تعلق خواجہ اجمیری رحمتالالہ کی زنگی بہت سادہ لیکن دلکش تھی ہندوستان کے سب سے بڑی سماج انقلاب کا یہی بانی چھوٹی سی جھونپٹی میں ایک پھٹی ہوئی دوتی میں لپٹا ہوا بیٹھا رہتا تھا حضرت خواجہ اجمیری دنچشتی نے ہند میں ناکر جھوت چات کے بیانک ماحول میں اسلام کا نظریہ توحید عملی حیثی سے پیش کیا آپ رحمتالالہ کا وسال ایک روایت کے مطابق ستانوے سال حیات رہے چبکہ دوسری روایت میں ایک سو تین سال کی عمر میں آپ کا وسال ہوا اردو فائف کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مد بھولیے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ